چندرپال تیواری میٹر دور گجرات میں رچی گئی تھی نوازکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن تراصل حلیہ پور تھانا چھیت کے ڈو بھیارہ کے ندھائی تیواری کا پروہ میں رہنے والے اسی سال کی ریٹائٹ فوجی چندرپال تیواری کی نو اپنیل کی رات گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی موقع پر پولیس پہنچی اور تفتیش شروع کی گئی مرہوم چندرپال کے بیٹے ارجن تیواری نے گاؤں کے ہی اما شنکر تیواری سمیتھ چار لوگوں خلاب نامزد مقدمہ درچ کلایا معاملہ گمبھیر تھا لہذا پولیس نے بینا تفتیش کیے آروپیوں کو تتکال جیل بھیجنا مناسب نہیں سمجھا پولیس نے اپنی جان شروع کی لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا کئی دنوں کے تفتیش شلی تب جا کر پولیس کو ایک سرہ ملا اور جس کا دوسرا سرہ سیکڑوں کلومیٹر دور گجرات میں تھا پیصل جن لوگوں کو قتل میں نامزد کیا گیا تھا اسی پریوار کے دو یوک ہیمانشو اور ہرشت گجرات کے صورت میں رہ کر نوکری کرتے تھے لیکن قتل کی رات دونوں کی لوکیشن موقع واردات پر ہی شو کر رہی تھی بس کیا تھا پولیس نے ترندھی ٹیم بھیج کر ہرشت اور ہیمانشو کو اٹھوا لیا اور کچھ دیر میں ہی دونوں پوپٹ کی طرح بولنے لگے پولیس کے مطابق قتل کی رات ہرشت اور ہیمانشو صورت سے حلیہ پر پہنچے لیکن یہ دونوں اپنے گھر نہیں گئے بلکہ چندرپال کے گھر میں داخل ہوئے ان دونوں نے سوتے ہوئے چندرپال کا گھلہ دبایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا واردات کو انجام دینے کے بعد دونوں چندرپال کے گھر سے باہر نکلے اور چپ چاپ دلی ہوتے ہوئے صورت واپس چلے گئے اب سوال نہیں ہوتا ہے یہ آخرین دونوں لڑکوں نے اس کانڈ کو انجام کیوں دیا تو جناب یہ دشمنی قریب پچیس سال پرانی ہے دراصل سال دو ہزار میں چندرپال نے ایک زمینی بیواد میں ان آروپیوں کے پریوار پر مقدمات ارج کرائے تھا اور تو اور ان کے پریوار کے سدسےوں کو سجا بھی دلوائی تھی تب ہی سے یہ دونوں نوجوان چندرپال سے عداوت رکھتے تھے اور دشمنی کے زہر کو خود کے اندر پال رہے تھے دونوں نے موقع پر آگر چندرپال کو موت تے گھاٹ اتار دیا فلال دونوں آروپی سلاحوں کے پیچھے ہیں یہ خبر ہمارے سمدھاتا خرشید خان راجو اور افضل خان نے کبر کی ہے اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور دبائیں نمشکال سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکنز ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں